مغل آئرین اور سٹیل انڈسٹریز تو اس کا جو ہم انیلیسس کریں گے وہ ویکلی ٹائم فریم پر کریں گے کیونکہ ڈیلی ٹائم فریم اس کا ایس سچ مجھے اتنا اٹریکٹیو نہیں لگ رہا اگر ہم ویکلی ٹائم فریم پر اس کا انیلیسس کریں اور اپنا پوائنٹ اف یو دیں تو وہ زیادہ اچھا بھی رہے گا اور آپ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گا اچھا جی تو ویکلی ٹائم فریم یہ اس وقت اوپن ہے آپ لوگوں کے سامنے اور میں ایک ہلکہ پھلکہ سا آپ کو ایک اوورویو دے دیتا ہوں تقریباً دوہزار انیس آٹھوے مہینے سے تو دوہزار انیس آٹھوے مہینے میں مغل نے ایک لو اپنا لگایا تھا سکسٹین روپیز کا ٹھیک ہو گیا سکسٹین روپیز کے لوگ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کافی سٹرانگ بائیرز نے انٹری لی اور گریجولی ایک اوورال اپٹرینٹ کی صورت میں جو ہے بائیرز اسے لے گئے سیدھا ایک سو چودہ روپیز تک اور یہ جو ایک سو چودہ روپیز کا اس کا ہائی ہے یہ اس نے دوہزار بائیس دوسرے مہینے میں کریئٹ کیا تھا تو جیسے اس نے اپنے اس ہائی کو کریئٹ کیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی سٹرانگ لی سیلرز نے انٹری لی اور سیلرز اسے سیدھا لے آئے تقریباً اس نے جو اپنا پریویس ایک لوگ کریئٹ کیا ہے وہ فورٹی ون روپیز کا ہے تو ایک اوورال جو اس میں آپ کرنٹ کاؤنٹ کر سکتے ہیں مغل کے شیئر میں وہ ایک ڈاؤنٹرینٹ چلتا ہوا آ رہا ہے پر ایک اوورال ڈاؤنٹرینٹ میں گریجولی ایک ویوز کی صورت میں جو ہے سیلرز اسے ڈاؤن سائٹ کی طرف لے کے آ رہے ہیں اس کی جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کچھ پوائنٹس پر یعنی جیسے کہ ففٹی ٹو والے لیول پر یہ تھوڑا سا سٹیبل ہوتا ہے پھر تھوڑی سی آپ کی موو دکھاتا ہے پھر اسی طرح یہ فورٹی ون والے لیول پر تھوڑا سا سٹیبل ہوا ہے اور اس کی یہ جو ہے اس وقت ایک اپ سائٹ کی موو جا رہی ہے اس میں سب سے پہلے ایک سیونٹی روپیز کا ریزسٹنس جنریٹ ہو رہا ہے کافی سٹرانگ اس کا پریویس سٹرکچر کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو ہے اس کا ایک کافی سٹرانگ ہم ریزسٹنس کاؤنٹ کر سکتے ہیں اسی طرح اس میں ایک ففٹی روپیز کا اس کا جو ہے ایک مائنر سپورٹ آپ کہہ دیں یا ایک نیر سپورٹ آپ کہہ دیں وہ جنریٹ ہو رہا ہے 50 روپیز کے بعد اس میں ایک 45 روپیز والا لیول بھی اس کا ایزا سپورٹ جنریٹ ہو رہا ہے بٹ جو اس کا سب سے میجر سپورٹ ہے وہ یہ 38 روپیز والا لیول ہے اچھا 38 روپیز کے لیول کے بعد میں نے اس میں ایک اور سپورٹ دیکھا ہے بٹ میں نے ڈرا نہیں کیا وہ 32 روپیز والا لیول ہے ٹھیک ہو گیا تو 32 روپیز والے لیول کے فگر کو بھی آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے اس کے علاوہ اس میں جو ایک یہ structure بن رہا ہے اگر آپ لوگ یہاں تھوڑا سا فوکس کریں تو یہ ایک rising wedge pattern type situation یہاں پر create کر رہا ہے آپ اس کو ایک چینل بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک rising wedge pattern بھی اس کو آپ جو ہے consider کر سکتے ہیں تو اس rising wedge pattern کی جو upper trend line ہے وہ اس کا کافی strong جو ہے resistance کا کام ادا کر رہی ہے اسی طرح اس rising wedge pattern کی جو lower trend line ہے وہ اس کا کافی strong جو ہے وہ support کا کام ادا کر رہی ہے تو it means کہ 50 روپیز سے پہلے جو اس میں یہ lower trend line generate ہو رہی ہے یہ بھی اس کا کافی strong support بن سکتی ہے اسی طرح یہ جو upper trend line ہے یہ بھی اس کا کافی strong resistance بن سکتی ہے 70 روپیز سے پہلے اچھا جی اس کے علاوہ یہ جو 50 روپیز والا اس کا لے والا ہے اگر آپ لوگ یہاں تھوڑا سا فوکس کریں تو in between these two green candles آپ کو ایک gap نظر آ رہا ہے تو میں نے آپ کو اکثر ویڈیوز میں کہا ہے کہ جہاں بھی آپ کو gap نظر آئے گا market چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کو fill کرنے لازمی آتی ہے جیسا کہ یہاں کا اگر آپ لوگ gap دیکھیں تو یہ weekly time frame ہے تو میرے مطابق اس نے gap بنایا تھا 2022-2011 مہینے میں اور اس نے previous week آ کر جو ہے وہ gap fill کیا ہے تو means کہ gaps جو ہوتے ہیں وہ fill ہونے ہوتے ہیں at the end of the day اس نے لازمی fill ہونا ہوتا ہے چاہے وہ اسی دن fill ہو چاہے وہ very next day fill ہو یا چاہے وہ ایک سال کے بعد fill ہو but gap نے fill ہونا ہوتا ہے اسی طرح یہ بھی اس میں gap generate ہوا پڑا ہے جو کہ اس نے fill کرنا ہے اچھا جی تو long story short اس کی ایک overal situation آپ کو پتا چل چکی ہے کہ اپنا ایک high 114 رپیز والا لگانے کے بعد جو ہے موغل downside کی طرف آ رہا ہے اور downside میں آتے ہوئے یہ کچھ points پر خود کو stable کرتا ہے اور ہمیں ایک short term کے لیے uptrend کی move دکھاتا ہے جو کہ اس situation ابھی یہاں بنی ہوئی ہے تو اس ساری situation کو دیکھنے کے بعد discuss کرنے کے بعد what i think کہ اس وقت جو ہے وہ موغل trade ہو رہا ہے 55.40 روپیز کے لیول کے آس پاس اور اگر آپ لوگ ان تین candles کو دیکھیں تو یہ جو green candle ہے اس کی upper side سے weak آپ کو ایک rejection کا بتا رہی ہے اس upper trend line سے اس کے فوراں بعد آپ کو ایک doji type red candle ملی ہے اور اس کے بعد آپ کو ایک کافی strong red candle یعنی کہ bear side کا pressure نظر آ رہا ہے اس candle میں تو میرے خیال سے موغل کو جو میں expect کر رہا ہوں 55 روپیز سے وہ سیدھا کم از کم پہلے 50 روپیز تک یا اس lower trend line تک expect کر رہا ہوں اور پھر اس lower trend line سے جو ہے میں اس کو دوبارہ اس upper trend line تک expect کر رہا ہوں یہ اس میں ایک scenario بننے کے chances ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تو ہمارا ایک scenario ہو گیا کہ یہ جو شارٹر میں ایک upside کی move ہمیں بنتی ہو نظر آ رہی ہے اس کی favor میں اسی طرح اب جو اس کا overall downtrend چلتا ہوا رہا ہے اس کی favor میں جو اس کا ایک second scenario بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ اس lower trend line کو break کر دیتا ہے تو break کرنے کے بعد یا تو میں اس کو 45 روپیز کے level تک expect کر رہا ہوں لیکن اگر یہ اس trend line کو break کرتا ہے تو پھر زیادہ تر chances ہیں کہ یہ اس 38 روپیز والے level تک آئے تو میں اس کو 45 روپیز پر بھی expect کر رہا ہوں اور 38 روپیز پر بھی expect کر رہا ہوں اور پھر 38 روپیز سے میں اس کو دوبارہ اس کا جو پہلا target ہوگا وہ 45 کا ہوگا اور جو second target ہوگا وہ 50 کا ہوگا اسی طرح اگر مطلب ہے کہ یہ 45 روپیز سے upside کی ہمیں move دکھاتا ہے تو پھر جو ہے اس کا پہلا target یہی اس کی lower trend line اور 50 روپیز والے level ہوگا اور پھر یہاں سے ہم جو ہے اس کو downside کی move اس میں سے expect کریں گے اس کے ایک overall downtrend کی favor میں میں یہاں پر جو ہے آپ لوگوں کے لئے arrows بھی لگا دیتا ہوں کہ میں اس کو دوبارہ پھر 38 تک expect کروں گا اور اسی طرح اس کو 50 روپیز سے جو ہے وہ دوبارہ 38 تک expect کروں گا ٹھیک ہو گیا تو اب میں جلدی سے ان کے trade plans آپ لوگوں کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس blue arrow والے scenario کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو obviously wait کرنا پڑے گا 50 روپیز کے level تک 50 روپیز پر آتے ہی آپ اس کو buy کریں گے آپ کا star plus ہوگا کم از کم 47 یا 48 روپیز کا آپ کا پہلا TP ہوگا 61 روپیز کا اسی طرح اگر آپ اس red arrow والے scenario کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ نے جو اس کی first buying کرنی ہے with respect to its behavior آپ نے behavior دیکھنا ہے اس کا 45 روپیز والے level پر تو اگر یہ آپ کو آپ site کی مووی یہاں پر دکھاتا ہے تو آپ نے اس کو 45 پر buy کرنا ہے آپ کا star plus کم از کم 43 آپ کا پہلا TP 50 اور جیسے یہ دوبارہ 50 پر آتا ہے تو آپ اس کو شارٹ سل کر سکتے ہیں آپ کا star plus ہوگا وہ 52 آپ کا پہلا TP 45 اور جو second TP ہوگا وہ 38 اسی طرح اگر آپ کو یہ 38 پر ملتا ہے تو میرے خیال سے آپ آنکھیں بند کر گے اس کو 38 پر buy کر سکتے ہیں آپ کا star plus ہوگا وہ کم از کم 36 یا 35 روپیز کا ہوگا آپ پہلا TP 45 second TP 50 اور جیسے ہی آپ 50 پر ملتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ سے شارٹ سل کر سکتے ہیں اور آپ کا پہلا TP 45 second TP آپ کا 38 آپ کا star plus 52 یا 53 ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا بسی کلی ایک شارٹ سا اپ ڈیٹڈ انیلیسز مغل شیئر کے ریلیٹڈ تو دیکھتے ہیں کہ نیئر فیوچر مغل ہمارے ان سینریوز میں سے کس سینریوز کو فالو کرتا ہے آپ لوگوں نے لازمی جو ہے ان لیولز کو مائنڈ میں رکھنا ہے بس ٹھیک ہو گیا تو ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں خوش رہیں اللہ حافظ اسلام علیکم